5 اکٹوبر سے بھارت کی سرجمی پر آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ 2023 کا آگاز ہونے والا ہے سبھی فینس ٹرنمنٹ پر ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹیم انڈیا دس سالوں کے سوکھے کو ختم کر ٹروفی اپنے نام کرے گی حالانکہ یہ بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں سبھی ٹیمیں کمر کس کر آ رہی ہیں لیکن ٹیم انڈیا کے پاس دو ایسے بلے باز ہیں جو اگر کریز پر سیٹ ہو گئے تو ویپکشی گینباز وہ دن کبھی نہیں بھول پاتے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سمجھا ہم بات کر رہے ہیں ہمارے کپتان روحش شرما اور سٹار بلے باز ویرات کو لی کی تو چلیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ ونڈے ورلڈ کپ میں روحش شرما اور ویرات نے ابھی تک کتنے رن بنائے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحش شرما اور ویرات کو لی موجودہ بھارتی ٹیم کے دو سب سے مجبوط استمب کی طرح ہیں توپ آرڈر میں موجود دونوں ہی ولے باز ٹیم انڈیا کے لیے کسی بھی یودہ سے کم نہیں ہے جو میدان پر ڈٹ کر گینبازوں کا سامنا کرتے ہیں ونڈے ورلڈ کپ میں بھی ان دونوں کیا کڑے بہتی شاندار رہے ہیں گھولی نے اب تک بھارتی ٹیم کے لیے تین ورلڈ کپ کھیلے ہیں گھولی بھارت کے لیے دوہزار گیارہ دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس کے وشو کپ کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے چھبیس مقابلوں میں لگ بک سیتالیس کی اوسط سے کل ایک ہزار تیسرن بنائے ہیں اس دوران ان کے بلے سے دو شرط تک اور چھے ارشت تک بھی دیکھنے کو ملے وہی بات اگر روحش شرما کی کریں تو ان کے آکڑی بھی لا جواب ہیں روحید بھارت کے لیے اب تک دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس آنے کی دو ونڈے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے سترہ مقابلوں میں پیسٹ سے ادھک کی شاندار اوسط کے ساتھ کل نو سو اٹھتر رن بنائے ہیں اس دوران ان کے بلے سے چھے شتک اور تین ارشت تک بھی دیکھنے کو ملے آپ سبی کو یادی ہوگا کہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں روحش شرما نے اکیلے پانچ شتک لکھا ڈالے تھے اور ان کے بلے سے کل چھے سو اٹھالیس رن دیکھنے کو ملے تھے بتاتے چلیں کہ بھارت نے دوہزار تیرہ میں آخری بار کوئی بھی آئی سی سی ٹروفی جیتی تھی تب بھارت نے انگلینڈ کو اسی کی سرزمی پر ہر آ کر چیمپئنز ٹروفی پر قبضہ جمعیا تھا اس کے بعد سے ٹیم انڈیا کئی بار نوک آؤٹ اسٹیج میں ضرور پہنچی لیکن آگے نہیں بڑھ سکی جس نے ٹیم کے کھیل پر بھی سوال کھڑے کیے مگر اس بار روش شرما کے پاس وہ موقع ہے کہ وہ گھریلو پرستیتیوں کا فائدہ اٹھا کر ٹیم انڈیا کو کھتابی جیت دلوا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں اس بار بھارت ورلڈ کپ جیتنے میں سفل رہے گا یا پھر اس بار بھی ٹیم کو مات کھانی پڑے گی کمنٹ کر اپنے رائے ضرور بتائیں